ایک پوڈکاسٹ کے دوران اینکر عمران ریاض خان کے انتہائی دل دہلا دینے والے انکشافات ہمارے ادارے جبری گمشدہ کیے گئے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اینکر عمران ریاض خان بھی میسنگ پرسن کا شکار رہ چکے ہیں ہمارے خفیہ ادارے اس حد تک گر سکتے ہیں کبھی سوچا تک نہیں تھا اور پتہ نہیں یہ لوگ کس چیز میں نمبر ون ہیں ملک کا کوئی ایک ایسا شعبہ یا ادارہ نہیں جو ٹھیک کام کر رہا ہو ہر چیز تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے مگر ہمارے خفیہ اداروں کو لوگوں کو فکس کرنے سے فرصت ہی نہیں نمبر ون والوں کی حرکتیں بغیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہی ہیں ایک پوڈکاسٹ کے دوران اینکر عمران ریاض خان کا انکشاف کرتے ہوئے کہنا ہے ایک دن ایک شخص میرے پاس دو لڑکیاں لے کر آیا اور مجھے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کر کچھ ویڈیوز بنوانی ہیں جس کے بعد ہم آپ کو گھر واپس جانے دیں گے یہاں پر اس مصوف کا کہنا تھا کہ آپ نے ان دو لڑکیوں کے ساتھ برہنہ ویڈیوز بروانی ہیں جس کے بعد ہم آپ کو بلیک مل کرتے رہیں گے اور پھر آپ ہمارے کابو میں رہیں گے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے یہ ایک مسلمان ملکی ایجنسی کے کام ہے کہ ایک شادی شدہ شخص کو زنا کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بعد میں بلیک مل کر سکیں نانی چار سو بیس بھی اقتدار ملنے سے پہلے بڑے ایوانوں میں بیٹھو لوگوں کو ویڈیوز کی دھمکیاں دیا کرتی تھے اب یہی لگتا ہے کہ نانی کو جو ویڈیوز مہیا کی گئی تھی وہ بھی انہی لوگوں نے ہی دی ہوں گی ایسی خود مختاری اور ازادی سے بہتر ہے بندہ غلام رہے